بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ کہتے ہیں اللہ کے فضل اللہ علیہ وسلم سے خیرہ حافظ سنگل اللہ علم دلیلہ میں بیٹیک ہوں سائیما کے کچن میں خوش آمدید اور جو میرے چینل پر نئے ہیں اسکرائب کریں لائک کریں شیئر بھی کریں اور ویورز آج میں بنانے لکھوئے والی پلفی اور یہ کیسے بنتی ہے بڑی آسان ہے اور گھر کی بڑی مزہدار اور بڑی ٹیسٹی بنیں گی یہ اس کے لئے ہمیں دودھ چاہیے ہوگا سبز لائچی کا پورڈر چاہیے ہوگا چھوٹا چائے کا چمچ اور ساتھ چینلی اور بادام تو ویورز میرے پاس 1.5 کلو دودھ ہیں اس کو میں نے دیچکی میں ڈال کے تو چولے پر چڑھا دیا ہے اس کے نکے ہم لائٹ سی آنچ کریں گے اور اس کو پکائیں گے دودھ کو اور اس کو ہم گھڑا کریں گے اور اس میں شامل پھر کر دیں گے لائچی کا پورڈر اور جب دودھ گھڑا ہوگا تو اس میں ہم چینی شامل کر دیں گے لائچ پر بادام ڈالیں گے تو پھر یہ تیار کرتے ہیں کیسے ہی ہوتی ہیں یہ دودھ ہے اس کو ہم نے گارہ کرنا ہے تو بڑی ٹیسٹی بڑی مزے دار یہ کھوئی والی کلفیاں تیار ہوں گی بزار سے بھی ملتی ہیں پر آپ گھر میں بنائیں گے تو زیادہ آپ کو اچھی اور ساکھ ستری اور مزے کی کلفی تیار ہوں گے اور ٹیسٹ میں بھی بڑی مزے کی ہوں گی یہ کلفی بڑی شوک سے کھائی جاتی ہے گرمی ہو چاہے سبڈی ہو اور بڑی ٹیسٹی بنتی ہے تو آپ گھر میں بچوں کو تیار کر کے دیں اور بچوں کو پھر آپ بھار بھار تیار کر کے دیں گے یہ بڑی ٹیسٹی اور مزے کی کلفی بنتی ہے ویورز اس دودھ کو ہم ملکی آنچ پر پکائیں گے اور یہی لائچی پانچ ادر لائچی تھی ان کا میں نے پاورڈر بنا لیا اور اس کو اس میں شامل کر دیں گے اس کی خوشبہ بہت اچھی آئے گی ویورز اس میں ایک ادت یہ دیکھیں پیالی اگام ملائی کی بھی شامل کر دیں گے دودھ کی ملائی ویورز جو دودھ کی ملائی بچ جاتی ہے اس کو آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں خوشبہ والی کلفی اس کی بڑی اچھی بنتی ہے دودھ میں آپ اس کو شامل کر لیں جو ملائی ماری بچ جاتی ہے پریج میں ہم جمع کر لیتے ہیں اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا خوشبہ شامل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی گھر کی چیزوں سے ہی آپ پر اتیار کر سکتے ہیں خوشبہ والی کلفی اور بیوز اس دودھ کو ہم گاڑا ہونے تب پکائیں گے جب تب یہ گاڑا نہیں ہو جاتا اور اس میں چمچ ہم چلاتے جائیں گے تاکہ دودھ نیچے لگے نہ کہ جلے کی سمیل نہ آئے اس میں چمچ چلاتے رہیں گے ساتھ ساتھ بیوز یہ آئسکریم والا سانچاپ کو آسانی سے بزار سے مل جائے گا مارکٹ سے تو اس میں ہم بنائیں گے جب وہ کھویا بن جائے گا تو اس کو تھنڈا کر کے ہم ڈالیں گے کیونکہ یہ پلاسٹک ہیں تو ساتھ یہ والے دو بول ہیں میرے پاس گلاس ہیں پلاسٹک ہیں یہ بھی تو ان میں ہم آئسکریم میں اپنی چیار کریں گے کھوئی والی کلفی بڑی ٹیسٹی بڑی مزے کی بنے گی انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ گھاڑا ہو گیا اس میں ہمیں شامل کر دوں گی چینی اتنی سے بے ضرورتاب ڈالیں جیتنا آپ کو مٹھاپ سندہ تو یہ تین سی چینی میں شامل کر دی یہ دیکھیں یہ گھاڑا ہو گیا اس کا پھویا بن گیا دودھ کا اور خوشبور بہت ہی مزے کی آریز اس میں ہمائی چینی میں نے شامل کر دی تھی اور بہت شکریہ آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ووچ کرتے ہیں اور مجھے بتاتے بھی ہیں کیا آپ کو کیسی لگی تو اس طرح مجھے سپورٹ کرتے رہے اللہ تعالیٰ کو دنیا جان کی خوشیوں سے مالا مال کرے آمین اور ویوز دیکھتنے سے بہت ہی موٹے موٹے کوٹنے ہیں یہ میں نے ڈنڈے کے ساتھ ان کو بھری کر لیا میں نے اور یہ اس میں شامل کر دیں گے آپ اس طرح بھی ڈال سکتے ہیں میں نے صرف بہت ہی موٹے موٹے کوٹنے ہیں تو اس میں آپ کوکو پوڈر بھی مکس کر سکتے ہیں چوکلیٹ بھی مکس کر سکتے ہیں اس میں آپ کوئی بھی کھوپنی کی تو یہ ہمارا ریڈی ہو گیا تو تھوڑا سا ٹائم اس کو لگے گا ذرا سا اور خویا ہمارا ریڈی ہے آپ یہ دیکھیں پیورز ریڈی ہو گیا ہمارا خویا اس کی آنچم کر دیں گے بند اور اس کو ٹھنڈا کریں گے ٹھنڈا کر کے پھر ان کو ہم نکال لیں گے جس میں ہم نے آئس کریم بنانی ہے سانچوں میں اس کو نکال لیں گے بیورز یہ دیکھیں یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اب اس کو میں نکال لوں گے برطن میں بیورز یہ دیکھیں یہ والی گلاس میں میں نے نکال لیا ان کو اور یہ فریزر میں رکھ دیں گے اس آئس کریم کو ہم کھوئے والی کلپی کو اور جب یہ اچھی طرح سے تیار ہو جائے گی جم جائے گی تو فریز ہو جائے گی تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو آپ کو دیکھاؤں گے یہ کیسی اور دیکھنے میں دیکھیں کتنی مزیو کتنی ٹیسٹی یہ بنیا لمدللا اب اس کو فریزر کر دیں گے اوپر سے ڈام کے اچھی طرح سے آپ نے اس کو کور کرنا ہے تو یہ بزار سے آپ کو مل جائیں گے یہ والی کپ اور ان کے کیپ بھی آپ اس میں سٹک بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو آپ ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں میں پاس سٹک نہیں ہے وہ اس کو ایسی بس پلیٹ میں نکال کے آپ کو جب تیار ہو جائے گی تو میں دیکھا دوں گی کتنی ٹیسٹی اور کتنی مزی کی ہماری کھوئے والی کلفی تیار ہوئی اب اس کو ہم فریزر میں رکھ دیتے ہیں ویوز یہ دیکھیں میں نے فریزر میں رکھ دی اور جب یہ تیار ہوگی تو پھر آپ کے سامنے شیئر کروں گی ویڈیو یہ دیکھیں ویوز الحمدلللہ الحمدللہ ہماری آئیس کلفی کو یہ والی تیار ہوگی ہے یہ دیکھیں باداموں والی کتنی ٹیسٹی کتنی مزی کی لگ رہی ہے اور یہ میں نے کر رات میں بنای تھی اور رہ ساری یہ فریزر میں رہی اور کتنی زبردست کتنی مزی کی تی یمی سی چلیں باپ بھی بنائیں اور ٹرائی کریں انجوائے کریں آپ اس کلفی کی اور بڑی لذیذ بنتی ہے گھر میں آپ بہت سے کم پیسوں میں یہ کلفی کھا سکتے ہیں بنا کر بڑی ٹیسٹی اور بڑی مزی کی اور جاتے جاتے میرے چینل کو سکرائب لائک اور شیئر بھی کریں اللہ تعالی آپ کو بہت ساری خوشیوں سے مالا مال کریں جانما دولو طلاع دو میں برکت عطا فرمائے زندگی رہی تو پھر نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے شیئر کروں گی اور اللہ تعالی ہم سب کا امیو ناصیر ہے اللہ حافظ ویورز